اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کو اسائیمنٹ جو ہے وہ موبائل کی ثروہ اپلوڈ کرنے کا میتھڈ بتایا جائے اسائیمنٹس اے آئی ایس پر اے پی ایس کی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں ان کو گائیڈ لین چاہیے تھی کہ وہ اسائیمنٹ جو ہے وہ موبائل کی ثروہ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو میتھڈ بتاؤں گے آپ اس کو فالو کر کے ایسیلی اپنی اسائیمنٹس جو ہے وہ موبائل کی ثروہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ نے کیا کرنا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کونسی اپلیکیشنز یوز کرنی ہے that is cam scanner اس پر کلک کریں گے اور گیلری میں جو آپ نے پیکچرز لیم ہی اپنے ٹاسک کی ان کو ہم ایک پی ٹی ایف ڈاکومیٹ میں چینج کریں گے بہت سے سٹورنٹ نے پی ٹی ایف کنورٹر اور اس قسم کے اپلیکیشنز پر یوز کی ہیں لیکن اس سے کیا ہو جاتا ہے فائل جو ہے وہ ہیوی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ 15 ایم بی سے زیادہ فائل اپلوڈ نہیں کر سکتے اس لئے cam scanner is the best application for this so you will import file from gallery import images okay i will select one by one جیسے آپ کا task کا sequence ہے آپ نے اس کو mind میں رکھنا ہے اور اپنی picture جو ہے اس کو select کرنا ہے نیچے دیکھیں اگر یہاں پر ہم start لیتے ہیں number one سے this is number one two three import file is in process okay اب دیکھیں آپ file جو ہے وہ ready ہو چکی ہے اب بہت سے student نے کیا کیا ہوا کہ ان کو cropping اور اس کی page کی setting کے بارے میں جو ہے وہ information نہیں ہے تو آپ بالکل top پہ دیکھیں cropping کا option ہے یہاں پر آپ click کریں گے اور page کب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ page کو crop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی page کی setting آپ دیکھ سکتے ہیں crop کر سکتے ہیں set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next پہ click کریں گے okay اب یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ready form میں page ہے وہ آ گیا ہے اس طرح next picture ہے اس کو بھی crop کر لیں گے ٹھیک ہے 3 pages کی assignment تھی ہماری اور یہ دیکھیں میں نے crop کر لی next پہ click کریں گے اور اگر جو ہے picture وہ rotate اس کو کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں اب یہ picture تو already ٹھیک mode میں لی وی ہے لیکن اگر rotate بھی کرنا ہو تو نیچے یہ rotate کو option ہے اگر آپ کا page اس طرح سے ہو تو آپ اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اب اس کو crop بھی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے crop کر لی next اوکے اب تین ہی page تھے ہمارے back پہ جائیں گے اب یہ دیکھیں ہماری file جہاں وہ ready ہے اس کو ہم rename کریں گے ٹھیک ہے rename کریں گے اوکے اب ہم rename کریں اس کو subject لکھ لیں week name لکھ لیں یہ assume name اور اس کو میں دے رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کا آپ نے ایک دفع pdf view بھی must دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں pdf view ہے اس کا back پہ جائیں گے یہ file ہماری ready ہو چکی ہے اب next process کیا ہے ہم نے اس کو submit کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو minimize کریں گے اب یہ process تو آپ کے لئے نیا نہیں ہے آپ نے بہت زیادہ دفعہ try کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنی id کھولنی آپ نے اور یہاں سے آپ اسائیمنٹ پہ click کرنا ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اپنا nis c number جس کو بے form number کہتے ہیں وہ enter کریں گے ٹھیک ہے بے form number آپ نے enter کر لیا اب next step اس پہ آپ نے date enter کرنی ہے اس طرح سے date آپ enter کریں گے year select کر لیا ٹھیک ہے اور month بھی آپ select کرنا اس کی date بھی آپ select کر لینی ہے اس کو کر لینا set اور sign in ہو جانا ہے اب یہاں سے آپ نے assignments پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے submit assignment کیونکہ آپ نے submit کروانی ہے week choose کریں گے آپ کون سے week کا ہے ٹھیک ہے subject and then week week choose کر لیا drop file here اب mostly mobile کا جو میں نے سب سے پہلے ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ کو mobile کے through اس لیے نہیں بتایا تھا کہ different mobiles میں different جو ہیں وہ یہاں پر icon بنے ہوتے ہیں کچھ کی تو جیسے میرے mobile میں ہے اس کا direct لکھا ہے file ٹھیک ہے کچھ download لکھا ہوتا ہے وہاں سے file choose کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں memory card اور mobile کے اپنی memory ہوتی ہے اس میں کبھی file سے جاتی ہے مطلب آپ کو file جو وہ ڈھونڈ نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا tough task ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ کو first video میں جو guide کے تھا laptop کے لیکن اگر کسی کے پاس mobile facility ہے اس طرح سے تو اس mobile سے بھی assignment upload upload کر سکتے ہیں okay files پہ کلک کریں گے میری already اگر screen پہ دیکھیں اوپر تو file cam scanners کی file میں نے open ہو گئی ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ دفعہ try کیا assignments upload کرنے کا تو یہ directly اس application کو کھول رہا اور اس کے اندر جو file save ہے وہ open وہ اگر آپ cam scanner پہلے سے مطلب اس طرح سے میرا directly open ہوگیا نہیں ہوتا تو آپ memory card میں جا کے search کریں یا پھر موبائل کے memory میں جا کے search کریں cam scanner کا folder آپ open کرنا ہے اس میں آپ کی files بنی ہو گی ٹھیک ہے چلیں جی اپنی file اس کو ٹک کرتے ہیں last پہ میری urdu کی file ہے اس کو میں نے choose کیا ٹھیک ہے submit assignment پہ جا کے میں click کر دیا mostly student confused ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا message آ کے ہماری file submit نہیں ہوگی اس پہ آپ click کریں گے تو ہی آپ کی file submit ہوگی yes submit it پہ آپ نے کرنا click is the easiest way to submit assignment through mobile phone or smartphone hope so it would help you thank you very much Allah Hafiz